حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک اس تمامے جو جامعہ سراج العلوم بیرش مائل خان اور وہ جامعہ جو کہ شیخ الحدیث شیخ تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا صراد الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے اور برکتوں سے بہت زیادہ منور فرمائے اور آپ کی ترجہ کو بلند فرمائے جس مزدید میں اجتماع ہو رہا ہے اس مزدید کا نام بھی ان کی یاد میں والد محترم کی یاد میں حضرت مولانا صراد الدین رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ موضوع ہے میں اس موقع پر تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ مدینہ منورہ سے آپ کے لیے میرا یہی پیغان ہے کہ انسانوں کے مسائل کا حل پریشانیوں سے نجات اور کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف دین اسلام والی دندگی میں ہے آج کی اس اجتماع میں جہاں بردہ سے نظامی اور پھر مشکا شریف کی تقمیل کے ساتھ دروائے کرام خود اللہ تشریف فرمائے اسی علیم اجتماع میں جامعہ سراج الہلوم نے حفظ کرنے والے وہ طلباء کرام جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے چینوں میں محفوظ کیا میں سب سے پہلے جامعہ سراج الہلوم کہ محتمین برادر محترم حضرت مرانانکاری خلیل احمد سراج صاحب دامت برکار تمہالیہ کو محترم مکرم برادرم ڈاکٹر پروفیسر نکم الدین صاحب دامت برکار تمہالیہ کو محترم مکرم برادرم پروفیسر کاری اطائلی سراج ناظم دارر علوم جامعہ سراج الہلوم اور دیگر تمام اصاد اکرام کو اور تمام ان بچوں کے والدین کو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جامعہ سراج الہلوم میں حفاظ اور فضلہ طلباء اکرام کے لئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور اس جامعہ کو رجد و حرائت جذریہ بنا کر جامعہ سراج الہلوم کو محرفان کا مرکت بنا کر پوری کائنات میں دین کی خدمت کے لئے ہمارے ان جرازان کو مدرسین کو اور ان فضلہ اور طلباء کو اور آج کی اجتماع میں شریک تمام مسلمانوں کو رب دل جلال اپنی رضا والی زندگی میں اپنی محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نوازے میں اس موکے پر یہ پیغام دوں گا یہ ٹیلی فونس کتاب یقیناً آپ ڈاکسن رہے ہیں اور میں مدینہ منورہ سے آپ کے لئے دعا دو ہوں مگر اسی مدینہ منورہ سے جہاں سے پورا قرآن اور پوری شریعت پوری دنیا میں پھیلی ظاہر ہے کہ مرکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین شریفین یہ مرکز اسلام ہے اور ان سے ہی دین پوری کہنات میں پھیلا یہی پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میں کن بندوں سے محبت کرتا ہوں ان اللہ خطب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے قرآن کے حفاظ یہ پیغام سن لیں اور تمام اجتماع سے میں یہ بہت بات تبد میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیسی قرآن پاک میں اپنی محبت کے بارے میں بتایا کہ میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں ان اللہ یحب التواہین و یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارتِ بجنی کے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے نظیر ہے کہ توبہ طہارتِ روحانی ہے اور طہارتِ بجنی یہ پاکی تھی ہے ان دونوں کو رب دل جلال پسند کرماتے ہیں واللہ یحب التواہین ثابت قدم ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم کو پسند کرماتے ہیں ان اللہ حق المتطہرین اللہ تعالیٰ تقوی واروں کو پسند کرماتے ہیں سلام پاک میں دل بل عزت نے کہاں کہاں کیسی کیسی آیات جن میں ایک آیت ان اللہ حق المتوقعین اللہ تعالیٰ توقع واروں کو محبوب رفتا ہے ان اللہ حق اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو رائے حق میں قطار اور سب پناہ کر کوپر کے خلاف جیسا کی لایت دیوار بند کر اسلام کے محافظ ملتی ہیں حدیث بربہ اکرام خود اللہ اکرام علماء اکرام مشایخ اجزام معزز آمین حاضرات جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا ادھار کیا ہے کہ ان عمال کو میں پسند کرتا ہوں وہاں کی قرآن میں اللہ رب بل عزت نے جن بندوں کو پسند نہیں فرمایا ان میں واضح بہت رب دل جلال کا یہ اکشار جمع مدین منورہ سے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دے رہا ہوں اور ان آیار کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا لاحامد بنائیں اللہ تعالیٰ کن بندوں کو پسند نہیں کرتے اللہ کے نظرے کون سے بندے مغود بندے ہیں اس میں واضح کیا ہے اللہ نے اللہ لا یحب الظالمین اللہ تعالیٰ جلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لا یحب المفتدین مفتدین کو پسند نہیں کرتا لا یحب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا لا یحب المطرفین اشراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا لا یحب الخائمین دعاباد دعاباد اور بددیانت لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مدینہ منعورہ سے میرا جب احام ہے کہ رب دل جلال کی نصیب اللہ تعالیٰ نے قافروں کو محبت نہیں دی لا یحب القافرین اللہ تعالیٰ قافروں کو پسند نہیں کرتا ان کے کفر سے ہر مومن کو نفرت ہونی چاہیے اور انہیں دعوت اسلام دینے میں آگے بڑھنے میں آپ اپنے اخلاق اخلاق نبی سامنے رکھ کر انہیں دعوت اسلام دینے اسی طرح قرآن فاق کا یہ پیغام مدینہ منعورہ سے میں آپ کو دے رہا لا یحب الفرحین اللہ تعالیٰ اسرانے والوں کو اتفاق کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے لا یحب قل مختال فخور قرآن فاق میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ رب دل جلال لا یحب قل مختال فخور لگا باغمنا شکر لوگو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اسی رب نے یہ فرمایا لا یحب قل خوفان کفور کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اور ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے میں اس موقع پر عظیم اجتماع میں مدینہ منورہ سے یہ پیغان دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ ہم حصابرین ان اللہ ہم حد مختقین ان اللہ ہم حد محسنین اور میں کون کونسی بعیات پیش کروں جہاں پر رب دل جلال نے عظیر طور پر فرمایا کہ میں کن کے ساتھ ہوں جو ایمان اور ثقوے کے ساتھ اور ثبت کے ساتھ ہوں اور دین پر چلتے ہوئے آگے تھے میں اس موقع پر عظیر طور پر جلال کے بارے میں جو رب رب العالمین ہے اللہ اٹھان الرحیم مالک یوو الدین جو فضل العظیم ہمیں کہشے کے ساتھ اس رب کے عصاب بیان کروں جو شدید العظام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے بدی عظیر مواقع بلان سریع الحساب بھی ہے اللہ تعالیٰ حساب بھی دے گا حریب انتقام بھی ہے وہ غلبے والا ہے بسہ لینے محب بھی ہے مالک یو الدین بھی ہے مالک الملک بھی ہے مگر یہ بات سہنشید کرنے کہ وہ رب جو کی جس کے عصاب میں یہ خائف کی دیر ہے لرقوبت المصیر واتر اس طرح واسب العرب اب یہاں رب زمجلال میں وعد تورفاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے مدینہ منعورہ سے یہ پیغام وہ ایک دنیا میں کھڑایا ہے اور میں مدینہ منعورہ سے آپ کو اللہ کی بہداریت اور اس کی ربوبیت اور اس کا بڑا ہونا کی بریائی کے ساتھ اسی کے ساتھ نعرہ لگاتا ہوں اور آپ زور سے اس نعرہ کے جواب دیں نعرہ تکبیر اللہ حافظ تاج و تخت ختم نبوت جنہ منعورہ سے زور سے جواب دیں اور اس اس تمامے بڑی قوت کے ساتھ جواب دیں نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت جنہ منعورہ سے زندہ بار اسی طرح انشلام جنہ منعورہ سے زندہ بار پاکستان جنہ منعورہ سے زندہ بار میں اس موقع پر رب ذل جلال جو کہ ذل رحمہ ذل عرش ذل مقفرہ اور واحد تکوہ ذل مقفرہ جو کہ وہ رب جو کہ ہمارا رب ہے اس کی وحدانیت کے ساتھ یہی پیغام دھنگر کے پوری دنیا میں آج شرک کام ہے اس کے خلاف شرک کے خلاف ایک ہو کر توہی دیواری النوازل پر پختہ یقین رکھتے ہوئے قطم نبوت کے مبارک وشن اور دین اسلام کے پھیلانے میں آگے پڑھیں یہی وہ پیغام ہے جو مکی ہے یہی وہ پیغام ہے جو مطنی ہے یہی وہ پیغام ہے جو عالمی ہے میں اسی موقع پر پھر دوبارہ کہوں گا توہبا اکرام اس دن حلوم نبوت کے وارث بننے کے بعد العلماء ورزت الانبیاء علماء تو نبی کے وارث ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ہم دانانیر نہیں چھوڑے یہی جو آپ کو ملا ہے آپ اس کے وارث ہیں اور یہی وہ میرا سے نبوت ہے آگے بنیں دین پر چلیں اور آہد کھنیں کہ انشاءاللہ ہم دین اسلام پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو آہائے اسلام کے ساتھ وقت کریں گے میں اس موقع پر محتمیم جامعی سراجلوم حضرت برانکاری خالی رحمد سراج صاحب محترم برادرم حابد کھاری پر چلتے ہوئے سراج صاحب اور میں کن کن کے نام نوں جتنے علماء کرام مشاہد ارزام اور اس کے ساتھ جتنے کارکونام اور جامعہ راجل علوم کے جتنے ذیمہ داران ہیں ہم سب کے لئے میری دعائیں ہیں کہ ربی زلجلال انہیں مقبور مبرور حجر عمر نصیب فرمائے حاضرین مجلس میں جتنے آمین کہہ رہے ہیں ربی زلجلال ہم سب کو ہم سب کو بار بار مقبور مبرو حاجر عمرے کے ساتھ مولا کریم زلجل سچی عقیدت سچی عقیدت اور شرف کے قبولیت کے ساتھ مواجر شریف صلو اللہ علیہ وسلم پر حاضرین کا شرف نصیب فرمائے رکھ اور ہمارے ان آمین کہنے والوں کو حرمین شریف این اس زیادر کے ساتھ فتا فرمائے انہیں قلمات کے ساتھ میں آخر میں سب سے بڑی دوائیت ہوں گا ہم سب کے والدین کو ہمارے والد محرم شیخ الحدید حضرت مولانا سراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو سچے محرم حضرت مولانا علیہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور اسی طرح سے مفتی حسین عمرو درخان اور محرم براجرم اقبال عمر سراجتہ کو جو شہید ہوئے اور اسی طرح محرم پروفیسر فرید الدین صاحب کو اور ہتنے بھی یہ دنیا سے رہت فرم آگئے ہمارے محرم بیٹے دو بیٹے جو کہ محمد احمد صراج حافظ قرآن تھے اور اقتل حمد صراج میں دنیا سے رہت فرم آگئے حافظ قرآن تھے اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر جنت سے جہوارہ بنائے اللہ تعالیٰ سب کی مفرق فرمائے محرم اسلام بھاور صاحب کو اور دیگر جتنے بھی مسلمان مہدوان سے اس دنیا سے رہت کر رہی ہیں میں دیار حبیب حرم نبی قیبہ تابہ مدینہ مناورہ یا مفکم بڑے خضرہ کی لوحہ کی بہاروں سے دعا گو ہوں کہ رب زلجلال سب مسلمان مہدوان تھے جو اس دنیا سے رہت کرما گئیں جو کلمے پر پورت ہوئے یا اللہ ان کی مفضت فرما اور ہم سب کے علم عمر میں غزم عزت میں برکستہ فرما کر ہم سب کی جان مالی زتاوی کی پردھت فرما اور ہم سب کو دین اسلام کی خدمت میں قبول فرما اور اے کریم عز و جل ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو دین دنیا آخرت میں کامیابی کاملانی اس جدد نظمت صحیح اور آفیت کے ساتھ دین کی خدمت میں قبول فرما کر سعادت دارے نصیب فرما قرآن کریم یا اللہ ہم سب کے والدین کو ہم سب کے بیوی بچوں کو ہم سب کے بہن و بھائیوں کو ہم سب کی یا اللہ عزیز و خارق کو کتنے حیرین مجلس بیٹھنے سب کے والدین بہن و بھائیوں بیوی بچوں کو بغیر جدائی کے جنت پردوس میں پٹھا فرما کر مصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ربیز و جلال ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمانا ہم سب کو اپنا لقا عطا فرمانا ہم سب کو اپنا سلام عطا فرمانا ہم سب کو بخیر جدائی کے و اپنی اُن نیمتوں بغیر جنمت میں انبیاء اکرام نبی جیسی صدیقی شہدہ و صلی اللہ خود کے ساتھ اس مجلس میدان مدید میں کٹا فرما کر ربیز و جلال تو ہم سب کو ہر جنہ میدان مدید میں اپنے دیدار اپنا دیدار نصیب فرمانا اور جنتوں کی نیمتوں میں ہم سب کے والدین بھینوں بھائیں بھی بچوں کو بغیر جدائی کے کٹھا فرمانا آمین 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 برحمتی ساری مجلس دعا کی جبولیت کیلئے پڑھ دیں یا حیو یا قیوم سب پڑھ دیں یا حیو یا قیوم یا دل جلال و الکرام یا حیو یا قیوم یا دل جلال و الکرام یا حیو یا قیوم یا دل جلال و الکرام اور اس نعرے کا جواب دور سے دے دیں لیکن مدینہ منورہ سے یہ نعرہ آپ کی کانوں میں حرم نبی سے آپ کی کانوں میں گونج رہا ہے نعرہ تکبی اللہ اکبر تاج تخت ختم نبوت جند آباد اسلام جند آباد پاکستان جند آباد جامعہ